پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے پاکستان کبھی معاشری طور پر ایک مضبوط ملک نہیں رہا ہے عمران خان صاحب ہم مجھے اکثر کہا کرتے تھے یہ جو میرے ایک سو بہتر ایک سو چوتر ایم این ایز ہیں یہ تبدیلی نہیں چاہتے جب مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ زیر سٹیٹ والے کو آشتہ آشتہ کرو سر پاکستان میں بجلی کے بلوں کا آج کل آپ نے نیوز دیکھی ہو کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ آئی ایم ایف کے وجہ سے ہے موبائل فون والوں نے ہماری زندگی عذاب کر دی تھی بڑا امپورٹنٹ آئیٹم ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کرفشن کا پاکستان میں یہ کہ کیسے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیسے بکھتے ہیں دس دن پہلے کوئی انڈیا کے بارے میں ٹوئٹس دی تھی وہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور ہمارا فرق کیا ہے آپ نے کبھی کسی انڈیا پرائی منسٹر کو سوٹ پہ نے دیکھا ہے یہ سٹارٹ پڑھانا ہے کہہ جاتا ہم سوٹ میں تھے منہرو سلوار کرتے میں تھا اگر کوئی مجھ سے آج یہ پوچھے نہ کہ انڈو پاکستان ٹریٹ کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے میں کہوں گا پاکستانی بزنس پین آج کی لوکل انڈسٹری تباہ ہونے میں میں ڈارڈ صاحب کو مجھوار نہیں جاتا ڈارڈ صاحب تو صرف نمائندہ تھے یہ دکانیں جو لیٹ کھلتی ہیں اس کی وجہ یہ مذہبی ایلیمنٹ کا سجر کی رماز کے بعد سونے کا طریقہ ہے سر پاکستان کے اوپر جو کرز ہے آپ کو لگتا ہے کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ اترے گا یہ دن پر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈالر کا ریڈ بڑھتا ہے تو پھر تو ایک دفعہ مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی پاکستان ابھی تو یہی نہیں پتا کہ وہ پہلے انسان ہیں جو نرس کو لیفہ ہوتی تھی اس کو ڈائریک نوکلی ملتی تھی کینیڈا میں اسلام علیکم جی حافظ احمد پاکست میں خوش آمدید اور آج کی پاکست جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ انٹریکٹیو ہونے والی ہے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایکانومی کے حوالے سے ایف بی آر میں بھی ہو رہے ایف بی آر کے ایکس چیئرمین ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹرس آف پاکستان اس کے بھی ایکس چیئرمین رہے ابھی بھی فیلو میمبر ہیں اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ان سے کنسلٹنسی لیتے ہیں ان کے مشورے سے چلتے ہیں ان کی بہت مہربانی ان کی بہت محبت انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہم کراچی میں ان کے پاس موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شبر سیدی صاحب سر یہیں سے بات شروع کرتے ہیں پاکستان کے حالات بڑے عجیب ہیں یہ حالات کیا ہمیشہ ایسے رہیں گے اس کا کچھ سلوشن آپ ہمیں دیں گے کیا ریزن ہے اس کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں معاشی حالات اس کا ڈائریک تعلق پاکستان کے اس سلسلے سے ہے جس سلسلے سے ہم نے یہ بولک بنایا تھا اور پھر یہ بلک چلایا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات آج ہیں وہ آج کی کسی چیز جو آج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہیں پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے 47 سے دیکھر 2023 تک پاکستان کبھی معاشی طور پر ایک مضبوط بلک نہیں رہا ہے اچھے اور ہمیں مگر ہمیں یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک لالبتی دکھائی جاتی ہے کہ ہم بہت کسی خدرتی وسائل سے یا کوئی ہم بہت عظیم خوم ہیں اور کوئی بہت ہم عظیم انسانوں کا بجبوع ہیں اور اس طرح سے وہ دکھا کر لالبتی ہمیں ایک ایسی چیزوں پر لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بنیادی جو کام ہیں وہ نہیں ہو پاتے اور ہم پاکستان میں اسٹیٹوشنز نہیں بنا پاتے اور وہ اسٹیٹوشنز جب نہیں بنتے تو آہشتہ 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 خوم انہتاز کی طرف چلی جاتی ہے اور وہی نتیجہ ہے اندیس سو اکھتر میں بنگالیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سسٹم ہمارے لئے سوٹ نہیں کرتا تو وہ اکثریت میں تھے وہ الگ ہو گئے انہوں نے پر نام بنگلہ دیش رکھ لیا ہم اسی نظریے کو جو کہ ایک جس کو انٹیسٹڈ تھا اس کو لے کے چلتے رہے اور پھر اس کے بعد ہم نے غلطیاں کی اور آج اس کا نتیجہ ہے تو یہ کہنا کہ کوئی سلوشن ہے یہ غلط ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے معاشرتی نظریاتی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل ان سب چیزوں کو صحیح ہی نہیں کریں گے ہم بادشی ترقی نہیں کر سکتے اور اس کا جو سب سے واضح سلطلہ ہے وہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر 2020 تک تقریباً ہماری سوچ آج بھی یہ ہے کہ ہم اپنے سے ساتھ گناہ بڑے بلک کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے لیے ہم چار پرسنٹ آف جی ڈی پی ساری ستر پر ستر سال سے خرچ کرتے رہے ہیں تو جب آپ کا جی ڈی پی ان خرچوں پہ چلا جائے گا تو پھر آپ کے نہ ہیمن ریسورٹ دولپمنٹ ہوگی نہ انفرچرڈ دولپمنٹ ہوگی نہ کوئی بنیادی تبدیلی ہوگی اگر ہوگی بھی تو وہ خرچوں سے ہوگی تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات میں ہیں اور جو نائنٹین فورٹی سیون میں مسلمانہ نے ہند نے جو فیصلہ کیا تھا سیپریشن کا وہ کوئی بہت کامیاب فیصلہ نہیں رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں بگر یہ فیصلہ اب ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ریویو چاہتا ہے ریویو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کیون سے عامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ان مشکلات پر گھر گئے ہیں یہ شخصیات سے اور ٹیمپریشیزوں سے بالاتر ہے اور وہ کام ہمارے ہاں اس کام کے لیے پیشنس چاہیے اس کے لیے سوچ چاہیے اس کے لیے ٹھہراو چاہیے جو ہمارے بادشنے میں نہیں ہیں تو یہ ایسے ہی روز ڈی ٹو ڈی بیس پر چلتا رہے گا اور یہ آپ کہتے ہیں کہ سلوشن دے دے سلوشن میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے سر ویکی پیڈیا یہ بتاتا ہے کہ آپ جب چیئرمن ایف پی آر تھے تو ایسٹڈ ڈیکلیریشن پروگرام جو آپ نے دیا وہ بیسٹ ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان تھا تو اس پہ پھر آپ نے زیادہ ٹائم کیوں نہیں گزارا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو زبردستی چیئرمن بنایا گیا خبر میں آ گیا کہ آپ بن گئے آپ کو بار بار ریکویسٹ کی گئی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ضرور صاحب یا اگر آپ رہتے ہیں تو مزید بہتری آ سکتی تھی یہ اتنا بڑی اچیورمن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہاں رہتا تو شاید پاکستان کے لیے بہتر تھا یہ میں اگری کرتا ہوں مگر جو حالات وہاں پیدا ہو گئے تھے میری ذاتی طور پر میرے لیے دو طریقوں سے پہلی بات تو صحت کے حوالے سے اور دوسرا سیکیورٹی کے حوالے سے اُساں سینس کے جن مافیاز کے خلاف میں نے ایکشن لیے تھے وہ مافیاز پاکستان میں بہت مضبوط ہیں اور وہ کسی خصم کا بھی خدم اٹھا سکتے ہیں تو میرے کچھ ویل ویشرز تھے جو میرے متبرانے جاننے والے انہوں نے کہا دیکھو اپنی اگر جان کو خطرہ ڈال رہے ہو تو دے لو کیونکہ پاکستان میں آپ اس بگلنگ کے خلاف اگر کام کریں یا آپ پاکستان میں اور بڑے مافیاز کے خلاف کام کریں تو وہ پھر آپ سے دیتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سخصیت سے بالاتر ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور میں کبھی یہ چیزیں سیٹل ہوں گی تو میں وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز بتاؤں گا کہ میری اور عمران خان کی ون ٹو ون بیٹنگز جب ہوتی تھی اور ہم یہ کہتے تھے کہ کہ ہمیں کہاں تک لڑنا ہے تو ہم بعض دفعہ یہ فیل کرتے تھے کہ جسے کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے ساتھ پتہ نہیں تھے اور ساتھ نہیں ہونے والوں میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر والے تھے اندر والے ساتھ اندر پہ ہی لوگ تھے تو مطلب عمران خان صاحب ہم مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے ایک سو چوتر ایمین ایز ہیں یہ تبدیلی نہیں چاہتے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات آتے تھے اس کی دو تین شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئے دوسری وہ ان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ناکامی کی بران خان کی گورورمنٹ کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ اور جو پاکستان میں آنفورنٹلی ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ پارٹیز کے اندر ان فائٹنگ ہوتی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حوالے آج تو مجھے بہت زیادہ ان فائٹنگ کا اندازہ ہوتا تھا باہر بیٹھ کر کہ ایک گروپ ہے جو باہر آئیم ایف سے آیا ہوا ہے ایک گروپ ہے جو ہم لوگ ہیں ایک گروپ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو وہاں کوئی جن نہیں تھی اچھا اسی وجہ سے کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ میرے خیالات بھی اور کبھی کبھی عمران خان کے خیالات بھی اس بات پہ آتے تھے کہ ہم صدارتی نظام لے آئیں اچھا یاد ہے آپ کو امران خان کے خلاب یہ ابھی پرویز خیٹک نے بیان دیا ہے کہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے یہ بات غلط نہیں ہے اس سینس میں غلط نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یار یہ اس طرح ایم این ایز ایم پی ایز سے ہم لوگ ہم لوگ لیک میل ہوتے رہے کہ پھر ہمیں کیا علاج علاج کا علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے صدارتی نظام کے علاوہ اس کا علاج کیا ہے یہ دیکھیں نا یہ ہماری یہ ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کی کمزوریاں ہیں جو ہم ریالائز نہیں کرتے ہیں کہ ان فائٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آج پھر وہی والی بات ہے کہ خان صاحب کی پارٹی میں بھی کم از کم تین یا چار امیدوار تو ہیں وزیر آدم بننے کی بالکل ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں پھر آپ مجھے بتاتے ہیں اگر ہر آدمی وزیر آدم بننے کا امیدوار ہے ختم ہوئی بات پھر کیا کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر دیکھیں میں اگر عمران خان سے دور ہوتا اگر مجھے پتا نہیں ہوتا کیا سوچ کیا ہے تو میں شاید لمبا سٹے کر جاتا لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ خود جا کر ایک جگہ پر آ کر رک گئے ہیں نا بیک فوٹ پر چلا جا بندہ تو پھر نہیں وہ بچارا رکھنا ایک آدمی جب پرائیم سٹر کے لیول پر آ کر میں آپ کوئی سال دیکھا نہیں نہیں میں آپ کوئی کار بات دیکھا جی پلیس اس کو لوگ مس کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جب مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ تم ریال اسٹیٹ پر ہاتھ ریال اسٹیٹ والے کو آشتہ آشتہ کرو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کرپشن وہ ہی کہہ رہے تھے کہ دی ایچے کے پلوٹوں میں یہ ریال اسٹیٹ بروکر ان کا تو دھندہ دو پلوٹ بھیج دیا ایک پلوٹ بھیج دیا یہ ہوتا ہے تم نے جب یہ پرائیز بڑھا دی ہے اس کی تو ان کے تو سارے جو چھوٹے موٹے بروکر ہیں ان کے سارا کام ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تھوڑا آج تک چلو تو لوگ اس کو مسکر کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اور جو لوگوں کو غلط فہمی ہیں اور اس کا شاید میں پاکستان میں واحد گواہ ہوں کہ میں نے جتنی کوڈینیشن عمران خان کی اور باجبہ صاحب کی دیکھی اپنے دور میں میں نہیں بلیب کر سکتا اس سے بہتر ہو سکتی ہے اچھا بہت بڑی سریٹ پنٹ آپ دے رہے ہیں جی میں نہیں سمجھتا اس سے بہتر ہو سکتی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ کوڈینیشن سر جب آپ کسی بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں تو آپ کو دو طریقوں سے تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے دھمکیاں ایک ہوتی ہے آفرز تو آپ کو دھمکیاں تو آپ نے بتایا تو آپ کو کوئی آفرز بھی ملتی رہی کہ بھائی یہ کر لیں یہ کر لیں لیکن ہماری جان چھوڑ دیں جس طرح آپ نے زمیندار کو ملتان کی ایک زمیندار کو لیٹر بھیجا سیکلٹ مافیا تھا بہت سے مافیا تھے تو آفرز کس طرح کی آپ کو آتی رہی ہیں اور دھمکیاں کس قسم کے ملتی رہی ہیں دیکھیں وہ پاکستان میں وہ آپ کو ملتی ہے ان کنائیونس ویل منسٹری آف کومرس اینڈ ایبی آر میں سمجھاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے یہ موبائل فول ہے اس پہ ڈوٹی پانچ پرسنٹ ہے اب پانچ پرسنٹ میں یہ بہار والا ایمپورٹڈ وارا نہیں کھا رہا سپوز کریں آپ اس کو خاموشی سے دس کر دیں تو بہار والا بہار والا وارا کھا جاتا سوری پانچ پرسنٹ کو زیرو کر دیں ٹھیک ہے بہار والا وارا کھا جاتا ہے بلکل دیکھا یہ جو سروں ایشو ہوگا پانچ سے زیرو والا وہ کسی کو پتا نہیں لگے گا کوئی کاغذ نہیں ہوگا کوئی کتاب جب یا میں نے ٹھیک ہے میں نے ریو کیا تھا میں ایک ریپورٹ بناؤں گا کہ نہیں میں نے دیکھتا موبائل کی مارکٹڈ یہ ہے اس میں سو پرچاس اس میں کھانیاں لکھوں گا اس کے ساتھ سے یہ zero ہونا چاہیے اچھا وہ جو بندہ جو zero کرا رہا ہے وہ میرے ایکاؤنڈ میں بھار پیسے نما کرا دے گا اس کا پاکستان سے لینا دینے کوئی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں لینا دینے نہیں ہے یہ کاغلت امپورٹ ہو رہا ہے جی جی got it 20% ہے 20% duty کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے 22 کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے 25 کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اس میں عرب اور اربائن وال ہوتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے نا کرپشن رشوت لے کے کوئی پیسے دے جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ سارا کھیل ہوتا ہے ministry of commerce اور ministry of finance کے connivance سے connivance کا مطلب یہ دونوں ملتے ہیں کیونکہ duty کا جو commerce ہے وہ trade کو decide کرتا ہے اور FBR اس کو اس کی revenue دیکھتا ہے اچھا اس میں FBR کا رول ہونا نہیں چاہیے مگر ہمارے ملک میں FBR نے وہ رول اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے commerce کی ministry بھی کھو گئی ہے جب میں minister تھا میرے minister میرے جو conference minister تھے وہ تھے رضاق داؤس صاحب ٹھیک ہے جب آپ FBR میں تھے آپ سوچیں تقریبا میری اس سے روزانہ میٹیگ ہوتا تھا اچھا دیلی ٹھیک ہے اور وہ بیچارے میں اور وہ روزانہ یہ جڑتے تھے کہ یہ کہیں کوئی کہانی لوٹی پہ نہیں آ جائے موبائل فون والوں نے ہماری زندگی عذاب کر دی تھی اچھا موبائل فون کمپنیز نے نہیں موبائل فون کی جو لوگ موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اپنی تھی سے لوکلی برانہ شو کر دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس کو نہیں چاہتے تھا کہ وہ چلے تو اس کی ڈیوٹی کی structure میں آپ پریشان ہو جائے گے مطلب یہ موبائل فون ہے نا جے یہ آپ ایک بڑا امپورٹنٹ آئیٹم ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے corruption کا پاکستان میں یہ کہ کیسے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیسے بکتے ہیں کون بیچتا ہے کون خریدتا ہے کتنے آتے ہیں کتنے پسٹول پہ آتے ہیں کتنے اس پر آتے ہیں یہ ایک مسٹری ہے اور اس میں آپ بیٹھ کر جو برزی کرتے رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کسی بندے سے کوئی کاغذ بنایا ہے کوئی فائل بنائے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک سٹاف ایک فائل بنا دے گا جس پہ وہ کہے گا یار یہ جو یہ جو گلاس ہے نا اس کی ڈوٹی پچپن فیصد ہے نا اس کو تم پتالیس کر دو وہ سٹاف ایک کہانی بنائے گا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا پچاس کی جگہ پتالیس کر دے وہ پتالیس ہو گئی آپ میں سے کسی کو بتاویں لگے گا کہ پتالیس کب ہو گئی ٹھیک ہے اور باہر سے پیسے بھی آ جائیں گے نہیں آنے کے آپ تو باہر آتے نہیں ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں جو وہی نا باہر ادھر جمع ہو گئے اللہ خیر سلام ختم کچھ بھی نہیں کرنا کوئی ضرورتی کچھ کرنے کی نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے جمع ہو جاتے ہیں پیسے اور وہ پیسے بھی آپ کے کارن میں سوڑی جمع ہوں گے جو جو شدار کے کسی کھاچے میں کہ جمع ہو گیا کسی کو کیا پتا کیا ہوا ختم ہو گی بات اچھا اس آدمی نے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں ہوگا ہمارے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض بار ساروں سے بھی ایک دن رہے ہمارے زمانے میں نہیں پرانے زمانے میں ایک آپ نے اس کی ڈوٹی سو فیصد تھی آپ نے ایک زیرو فیصد کی اس کا جہاز آ گیا زیرو پر اگلے دن پھر دوبارہ سو ہو گئی اس کا جہاز ایسا بھی پاکستان میں ہوا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسا روز ایک ایک دن رہے ہیں تو یہ تو ایک کھیل ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے اور اسی کو اسی کو صحیح کرنا ہے اور یہ کھیل انڈیا میں بھی چلتا ہے یہ ڈوٹی سٹرکچر جو ایبیاد کے پاس ہے اور یہ دیکھیں بڑی کوشش کی گئی ہے یہ ٹرانسپریٹ کرنے کی مگر یہ اچھا لوگ سمجھتے کہ آپ نے پیسے لے لیا یہ لے لیا وہ تو چھوٹے بوٹے کیس ہے بڑا جو کیس ہے وہ سب ڈوٹیز میں ہوتا ہے وہ آپ نے بتا دیا صاحب نے ابھی انڈیا کی بات کی انڈیا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان نے بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیرزن ہے انڈیا کے ساتھ یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ دیکھیں میں نے ابھی کوئی دس دن پہلے کوئی انڈیا کے بارے میں ٹوئٹس دی تھی وہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور ہمارا فرق کیا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور ہمارا پہلا فرق ہے کہ انڈیا میں ابھی تک سترہ الیکشن ہوئے ہیں لوگ سبا کے سترہ ٹھیک ہے سترہ اور تقریباً چالیس کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں سترہ دفعہ الیکشن ہوا چالیس کروڑ سے زیادہ ووٹر ہے کبھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بیمانی ہوئی ہے داندلی ہو گئی پہلا فرق یہ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اچیومنٹ نہیں اگر آپ اس کے مخالے پاکستان دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہر الیکشن کو ہر پارٹی نے چیلنج کیا ہے بلکل جو ہارتی ہے وہ چیلنج کرتی ہے پہلا فرق ہوگی ٹھیک ہے دوسرا فرق جو انڈیا کا ہمارا ہے وہ یہ ہے دوسرا فرق ہمارا یہ ہے کہ انڈیا نے 1940 سے بنائے دو انسٹیٹوشن IIT اور IIM ٹھیک ہے انڈین انسٹیوٹ آف تیکنولوجی اور انڈین انسٹیوٹ آف منیجمنٹ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی آج IIT کے جو گریجویٹس ہیں جو کہ IIT سے پڑھے لکھے جس میں ایک انفوسس والے بھی ہیں جن کی بیٹی اس وقت انگلیش پرائیمیسٹر کی بیوی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیٹی ہے انفوسس والے کی ٹھیک ہے ان کی ایکسپورٹ IIT کی ایک سو بلین ڈالر سے اوپر ہے دوسو خریب پہنچنے والی ہے ٹھیک ہے دوسو بلین ڈالر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سب IIT کے پروڈوسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں وہاں سے دکھ لیں یہ دوسرا فرق ہے ٹھیک ہے تیسرا فرق ہے کہ ہم ہم بڑی مشکل سے بڑی جان مار کر تیس چادیس لاکھ ٹیکسپیئر بنا سکیں ٹھیک ہے ان کا ٹیکسپیئر ہے چھے کروڑ ستر لاکھ ہیوچ چھے کروڑ ستر لاکھ صرف مودی نے صرف مودی کی گورنمنٹ نے پانچ کروڑ ٹیکسپیئر ایڈ کیا ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ ٹیکسپیئر ایڈ ہوا ہے in the last 80 years ان کا ٹیکسٹریٹی بھی ریشو سترہ پرسنٹ ہے ہمارا ٹیکسٹریٹی بھی ریشو ٹین سے نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلے ٹھیک ہے چوتھا فرق ہے سمپلیسٹی آپ نے کبھی کسی انڈین پرائم منسٹر کو سوٹ پہنے دیکھا ہے 47 سے لے کر جو بھی دیکھنا ہے وہ ویس کوٹ پہنے ہوں گے اپنے لباس پہنے ہوں گے یہ سٹارٹ پرانا ہے قید آدم سوٹ پہنے تھے منہرو سلوار کرتے میں تھا یہ بیماری نئی نہیں ہے انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی سوٹ پہنے ہو یا انڈیا کو کوئی پرائم منسٹر دکھا دے اور ہمیں اپنی زبان کے علاوہ یا انڈیا کو پرائم منسٹر دکھا دے جس کے پاس جس کے ساتھ 36 35 گاڑیاں چلتی ہیں ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کے caretaker ہیں وہ جڑا والے گئے آپ کسی سے پوچھے بتائیے کہ ان کے ساتھ گاڑیاں کتی تھی کتنی گاڑیاں تھی تو یہ انڈیا کی جو simplicity ہے اور جو ان کے معاشرے میں ایک simplicity ہے جو پانچویں چیز ہے انڈین judiciary انڈین judiciary نے دو تین سال پہلے ایک اس کا پڑا پرانا کیس تھا ووڈا فون کا انڈین judiciary نے اس کو کیس کو ریورس کیا foreign party کا ریفنڈ واپس کریں اور پورا جو اس کو foreign investment کو سیدھا کر دیا ٹھیک ہے ہمارے ہاں اختیار چودری صاحب نے record ایک کی ایسی کی جیسی پھیڑ دی آپ کے steel bill کی ایسی کی جیسی پھیڑ دی تو ہماری judiciary تو economic matter میں صحیح کرنے کے بجائے چیزوں کو خراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے کوئی institution یہ بھی ان institution بنائے سارے جب یہ institution بنائے ہی نہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک institution جو کہ تھوڑا سا تھوڑا سا organized ہے اور جس کے ہاتھ میں بددوک ہے وہ powerful ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج آگئی جب آپ کے سارے institution اچھا اب یہاں پر آکے ایک سوال پیدا ہوتا ہے chicken or egg کا کہ فوج نے لوگوں خراب کیا یا لوگ خراب کیا کہ فوج آگئی یہ ایک سوال ہے chicken or egg کہ پہلے مرگی ہے یہ پہلے end آئے ٹھیک ہے اب ہم یہ کہ ایک فوج کا argument یہ ہے کہ جب آپ تباہ کر دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں ان کا argument یہ ہے کہ آپ ہمیں بڑھنے ہی دیتے ہیں تو ہم تباہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ chicken or egg چلنا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نا کہ فوجی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آج اگر suppose کرے آج کی تاریخ لے لے آج کی تاریخ میں اگر فوج آ جائے اور وہ ڈالر کو دو سلوے میں لے آئے اور یہ مہنگائی شگائی corruption for the time being جڑا مار کے سیدھا کر دے لوگ accept کر لیں گے فوج کو بلکل کر لیں گے تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ economic mass میں چیزوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں کہ فوج آ جاتی ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں political party والے کہ فوجہ میں نہیں کرنے جاتی مگر جو میرا تو ضربہ زندگی کا ہے چھے مہینے کا کم از کم کام کرنے کا اس میں مجھے زیادہ problem non force سے آئی ہے بلکل فوج کے ان کے اپنے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں بٹ بنیادی مسئلے ہمارے اچھا اس میں جو چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں اور پاکستان میں جو کاروباری ہے یہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا ہے اگر کوئی مجھ سے آج یہ پوچھے نا کہ انڈو پاکستان ٹریٹ کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے میں کونگو پاکستانی بزنس پین اچھا جی اگر انڈو پاکستان ٹریٹ کھل جائے اور تو یہ ان میں سے آدھے جو ہے نا یہ واپر دکاندار بن جائیں گے یہ پرچھنو کے دکان چلائیں گے کیونکہ ایک تور کیا سائز نہیں ہے اور انہوں نے ڈیورسی فائی نہیں کیا انویٹ نہیں کیا پیسہ نہیں لگایا پیسہ نہیں لگایا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ فیکٹریاں دیکھیں ان کے حالات دیکھیں اور ان کے گھروں کے حالات دیکھیں تو بڑا رضور آئے آپ کو فرق رضور آئے گا میرا مقصد ہے پاکستان کی مسائل بہت بنیادی ہیں اور یہ مجھے کوئی شورٹ ٹم میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ نے کافی سارے بکس لکھی ہیں ان میں سے آپ کی فیوریٹ بک کونسی ہے یا جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ میری ورکنگ بہت زیادہ ہے میری ریسرچ بہت زیادہ ہے اس بک کے اوپر وہ کونسی ہے اور اس پہ ریزن کیا پاکستان نوٹا فیلڈ اسٹیش اس پہ میں پوریٹ دیں کر سکا میں اس کا اگلا پورشن بھی لکھوں گا اگر میں اب دوسری انٹرپنسی کتاب لکھ رہا ہوں وہ چیز وہ ہمیں کام کرنا ہے مجھے ٹھیک ہے سر پاکستان میں بجلی کے بلوں کا آج کل آپ نے نیوز دیکھی ہو کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ آئی ایم ایف کے وجہ سے ہے نہیں آئی ایم ایف کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ لیکن وہ ہمیں تو سب کچھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے تو بل ہم نے بڑھا دی دیکھیں بات یہ ہے اس پہ میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں جو کل پر سو چھپے گا یہ سر یہاں بھی بھی مسئلہ بیڈی کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہو گیا ہے اگر آپ نوے کی سیاست دیکھیں یا دو ہزار کی سیاست دیکھیں تو گورنمنٹ ٹیویس پارٹی کی ہوا کرتی تھی اور شہباز شریف صاحب تخریر کیا کرتے تھے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے ملک میں تباہی پھر گئی ہے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے ملک میں آٹھر ہنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہے وہ ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آج آج دو ہزار تئیس میں پاکستان کے پاس اکتالیس ہزار میگا وارڈ کی فیسلیٹی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان نے کبھی بھی تیس ہزار میگا وارڈ اکتیس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ بیلی نہیں بنائی تقریباً بارہ ہزار میگا وارڈ کی کیپسٹی آئیڈل ہے اور ہم اس کا فس کیپسٹی چارج دے رہے ہیں آئی پی پی کو ٹھیک ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ثرور لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم تو الٹا چل پڑے ہیں نا ہم نے کیپسٹی زیادہ بنا لی ہے ٹرانسپیشن لائن ہے نہیں بیلی کی کھپت ہے نہیں مہنگی اتنی پڑھ رہی ہے کہ ریمان نہیں پڑھ رہی ہے بارہ ہزار میگا وارڈ جو کہ آئی پی پیز اور چیزوں میں لگی ہوئی ہے وہ استعمال نہیں ہو پا رہی ہے اس کے فس کیپسٹی چارجز پر ہو رہے ہیں تو بیجلی میں وہ کہانی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے بیجلی کی کہانی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں بیجلی کی کہانی میں ہمارا ایک بنیادی فالٹ ہے دوسری بات جو بیجلی میں جو ہمارا جو ریلائنس ہے جو کہ اس وقت تھرمل پر ہے جو کہ سب سے مہنگی بیجلی ہے وہ تقریباً سکسٹی سیون پرسٹ پر چلا گیا ہے سکسٹی سیون انڈیا میں وہ سکسٹی سے بھی کب چل نیچے ہے دنیا میں سکسٹی سے بھی چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو تھرمل کی بیجلی سے مہنگی بیجلی ہوتی ہے ہم نے وینڈ اور سولر پر کام نہیں کیا انڈیا میں تقریباً اس وقت اٹھارہ پرسٹ سولر پر کام ہو گیا ہے اٹھارہ پرسٹ تک وہ سولر پر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو بیجلی انرجی کا جو سلسلہ ہے یہ تو پاکستان میں سٹل ہونے والا نہیں ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کس کا علاج کیا ہے وہ علاج بڑا عجیب و غریب ہے وہ بہت لانگ ٹم ہے ٹھیک ہے انڈیا میں بیجلی جو ہے اور دنیا کے کسی بھی علاقے میں دنیا کے کسی اور ملک میں بیجلی فیڈل سبجیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہوا ہے کہ بیجلی لوکل بارڈنز میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بیجلی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو پاکستان میں دس صوبے بنائیں ٹھیک ہے اور دس صوبے بنانے کے بعد بیجلی کی جنریشن اور پاور ان صوبے کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیجلی کا کوئی علاج نہیں ہے انڈیا میں یہی ہے انڈیا میں آپ کو شاہد یہ پتا ہو کہ ہر صوبے کی بیجلی کا لیٹر لگ ہے جی اس وقت 97 روپے یونٹ کی بیجلی ہے دیلی میں اور 106 روپے کی بیجلی کا یونٹ ہے بومبے میں ٹھیک ہے ان کے ہر صوبے کی بیجلی کا لیٹر لگ ہوتا ہے صوبے کی اپنی ایکنومکس ہوتی ہے جو بیجلی کو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی اگر آپ بیجلی کی کو اسی طرح چلائیں گے اسلام آبان میں بیٹھ کے تو یہ چلنے والا نہیں ہے اس طرح نہیں جائے سکتا تو پاکستان میں پہلے آپ صوبے بنائیں صوبے بنائیں سے پہلے اگر سمجھتے ہیں صوبہ نہیں بھی بناتے تو کم از کم بیجلی کو آپ چار صوبہ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر صوبہ آپ نے اپنے اس کو کریں سر ڈالر کے اوپر لازمی طور پر زیار ہے آپ سے میں اپینے لینا چاہوں گا اس پر میں ماضی میں بھی تھوڑا جاؤں گا کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ڈالر کا ریٹ اگر ایک فکس اماؤنٹ پر تھا تو وہ مصنوعی طور پر رکھا گیا تھا تو آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ مصنوعی طور پر ڈالر کا ریٹ روک سکتے ہیں اور جب بڑھتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے پر ہم اس دفعہ کیوں نہیں روک سکے مصنوعی طور پر پاس اور پر اسحاق ڈار کی اگر میں بات کروں اسحاق ڈار کی پاس ڈالر کو مارکٹ پر دینے کیلئے بڑی اماؤنٹ کے ڈالر پاس پر بیچے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں میں بھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہوں اور میں بھی لاہور سے بلاؤنگ کرتا ہوں لاہور پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور لاہور میں رہا ہوں ڈارس ابھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہے ڈارس ابھی لاہور سے بلاؤنگ کرتا ہوں ہمارا دونوں کا ایک بنیادی ہمانگی ہے اور ایک بنیادی اختلاف ہے آج سے نہیں ہے یہ یہ آج سے نہیں ہے یہ کوئی انیس سو پچاسی سے ہے ٹھیک ہے ڈارس ابھی ایکنومکس ہے ٹریڈرز کی ایکنومکس میری ایکنومکس ہے انڈسلس کی ایکنومکس اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارس ابھی آڈیٹر رہے ہیں ساری زندگی ٹریڈرز کے میں ساری زندگی آڈیٹر رہا ہوں انڈسلس کا پیکجز اور یہ سٹریز کا ڈارس ابھی یہ چاہتے ہیں ٹریڈرز یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ٹریڈر کی لابی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے جو ٹریڈرز کی لابی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈالر کی ویلیو نیچے رہے کہ ان کی امپورٹ سستی ہو یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے مطلب کسی طریقے سے بھی گورنمنٹ ڈالر کو نیچ سستہ رکھے اور اس سے امپورٹ کی ویلیو امپورٹ زیادہ وائیبل ہو جائے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈالر کی ویلیو کو دیچے رکھتے ہیں انٹینشنلی تو امپورٹ سستی ہو جاتی ہے اور لوکل انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے آج کی لوکل انڈسٹری تباہ ہونے میں میں ڈالر صاحب کو مجھوار نہیں ہیتا ہے ڈالر صاحب تو صرف نمائندہ تھے میاں محمد نواز شریف دے پہ دا رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کی ایکنومکس ہے اس نے پاکستان کی سنت کو تباہ کر دیا ٹھیک ہے تباہ ہو گئی پاکستان کی سنت میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ نائنٹین نائنٹیز میں چلے جائیں تو پاکستان کے سکول کا ہر بچہ سروس یا باٹا کا جوتہ پہنا کرتا تھا ایسا ہی ہے اب تو نہیں پہنتا اب ایسک افورڈ نہیں کر سکتا ہے نہیں نہیں چینیز ہے وہ اچھا وہ اصل نہیں رہا نہیں وہ اب سروس باٹا سے سستا آ جاتا ہے نا جی جی وہی کیونکہ سروس باٹا تھوڑا ایکسپنسیو ہو گیا اور دوسرا آپ کو مارکٹ میں سستا مل جاتا کسی ڈیوٹی بہت کام ہے اور دولر سستا ہے تو آپ نے دو تین جخصان کیے نا ایک تو فوری انڈسٹری دبا کر دی اور چینیز ایمپورٹ دی تو کب تک چلائیں گے اچھا اب ان کا موڈل کی ہوتا ہے کہ سستا رکھو ڈالر کو ایمپورٹ بڑھاؤ مگر آخر میں آکر بھی فز جاتے ہیں کہ کب تک آخر ڈالر پھیکتے ہیں بزار میں ایک جگہ پر آکر بلاس ہو جاتا ہے بم بلاس ہو جاتا ہے تو یہ تین دفعہ جب گئے ہیں ہمیشہ اسی طرح گئے ہیں واپس تین دفعہ یہ واپس گئے ہیں یہ ہمیشہ جس سال میں واپس گئے ہیں اس سال کا آپ ایکنومکس دیکھ لیں کہ ان کی جو ایمپورٹ ہے وہ ایک دب شوٹ اپ کر جاتی ہے یہی گلتی عمران خان نے بھی کی اکیس کے اندر جب گاڑیاں برانی شروع کی تو ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہماری جو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہے یہ نہیں بڑھ سکتی ہمارا جو ڈالر بیلنس ہوگا وہ ایمپورٹ کم کر کے ہوگا ہم وہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے آج پاکستان میں یہ حال ہے کہ ہر چیز ایمپورٹڈ ہے آپ اس ٹیبل پہ دیکھ لیں کوئی چیز ایسی ہے جو پاکستان نے بنی ہو سب چائنیز یہ ہے کیوں ایمپورٹ بہت سستی ہے ایمپورٹ سستی ہے اب وہ آپ نے پورے ایک ایک ایکنومک سیٹل کر دی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس اس موڈل پر پاکستان چل نہیں سکتا اب یہ اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلا نہیں کوشش کریں یہ چل نہیں چل نہیں پا رہا ہے تو دیکھیں میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے پاکستانی نے نہیں بچایا پہلی بات تو بچا ہی نہیں ہے بیٹھے مگر اگر بچایا ہے تو وہ امریکہ کی انٹرنیشنل پولیسیز نے بچایا ہے کہ وہ اس وقت نہیں چاہتے کہ ایک نیوکلر سٹیٹ ڈیفولٹ میں جائے ٹھیک ہے ہم نے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہمارے پاس تو یہ کہتے ہیں نا ہم تو ہم تو مطلب ہمارے پاس تو کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے امریکنز کا انٹریسٹ ہے کہ وہ شاید نہیں چاہتے کہ پاکستان کو اس وقت ریفورٹ میں ڈالیں مگر یہ آپ سوچ رہیں کہ وہ آپ کو جب اس چیز سے نکالیں گے تو پھر ان کی شرائط کیا ہوں گے شرائط ظاہر ہے وہ پھر اپنی شرائط پہ سر ایک اور بڑا ایمپورٹن کوشش ہے آپ سے کہ جو آئے دن اعلان ہو جاتا ہے دکانیں جلدی بند کرنے کا اور لیلٹ بند کرنے کا اس کا اکانومی کے ساتھ آپ کیا تعلق سمجھتے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑا غلط کلچر دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مذہبی دفقہ دکاندار ہے ٹھیک ہے اچھا اب دکاندار جو ہے وہ مذہبی ہے اور بھر جس طرح ہمارے اسلام میں فرض ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اب فجر کی نماز پڑھتا ہے اب فجر کی نماز پڑھ کے اس کے پاس دو چوائیسز ہے ایک تو فجر کی نماز پڑھ کے وہ ایک دن گھنٹے پاس جا کے دکان کھول لیں بلکر ٹھیک ہے اس لگ دکان کھل جائے گی کچھ ساڑھے ساتھ بجے بلکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں کرنا میں نے ٹھیک ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے بلکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ اٹھتا ہے بارہ بجے بلکر جب وہ بارہ بجے اٹھتا ہے تو وہ دو بجے دکان پہنچتا ہے جب وہ دو بجے دکان پہنچتا ہے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کیا کر سکتے مجھے بتائیے یہ بلکل ایک میں بلکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ دکانیں جو لیٹ کھلتی ہیں اس کی وجہ یہ مذہبی ایلیمنٹ کا سجر کی نماز کے بعد سونے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے چیک کر لے جا کے پوچھ لیں آپ پوچھے جا کے کہ آپ سجر کی نماز پڑھتے ہو ہوئے کہاں جی پڑھتا ہو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد کیا کرتے ہو کہتے ہیں میں سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں بلکل پہلی بات تو میرا میں تو خیر بہت 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 گنے گار انسان ہوں مگر میرے ذاتی صاحب سے فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہی نہیں ہے میرے ساتھ سے جائز ہی نہیں ہے دن کی ہے اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے نہیں دن کام کے لیے بنایا ہے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے وہ تو ویسے ہی غلط ہے میں حرام کا لفظہ سوال نہیں کروں وہ ویسے ہی غلط ہے اب وہ سو جاتے ہیں اب میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ جب آپ فجر کی ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے سے لے کر اور دھائی بجے تک سن لائٹ کو استعمال نہیں کر رہے اور پھر سن لائٹ جو جب صورت غروب ہو جاتا ہے ساڑھ بجے سے لے کر بارہ بے رات تک استعمال کر رہے ہو یہ کس کھاچے میں اس سے دو تین بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایک مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں کرپشن کا اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں یہ خرآن میں بھی لکھا ہے صحیح فرما رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کیوں اندھیرے میں کام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ دنیا کے کسی ملک کے اندر سات آٹھ بجے کے بعد بزار نہیں سنی ہوتا کہ نہیں کھولے بلکل میں خود کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے یہ صرف ہماری حرام خوری ہے اچھا یہ کام ہم نے سیتیک سیکھا ہے عربوں سے وہ بھی یہ کرتے ہیں فجر کے بعد سو جاتے ہیں بس میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھا دے کہ ابھی آپ سوئے تھے یا نہیں دکھا دے میں مان لگا بہت بہترین آپ مجھے دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوئے تھے یہ نہیں سوئے تھے فجر کی نماز کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی میں برائی میں نہیں کہہ رہا یہ جینول وجہ ہے میں تو سب سارے ٹریڈرز کے بچے میرے ساتھ کالیجر پڑھتے تھے وہ سب اب آج کل سب بذبی ہو گئے ہیں اور وہ جا کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں بلکہ اب تو ایک اور کہانی ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے فجر تک جاکتے ہیں فجر تک جاکتے ہیں اب فجر پڑھ کے سوتے ہیں دن اس وقت شروع رات اس وقت شروع ہوتی ہے اب رات فجر کے بعد شروع ہوتی ہے تو سب پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ قرآن و حدیث میں جائز ہے بتا دیں آپ بھی تو اللہ اللہ نے بتا دیں میرا اس پر کیونکہ میں عالم نہیں ہوں لیکن یہ بلکل غلط بات ہے یہی تو میرا سوال ہے رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے دل اللہ نے کھا ہوا ہے بلکل لکھا ہے آیت میں ہیں تیس میں سپارے میں ہے اللہ نے ذکر کیا یہ تو آپ کیوں نہیں کہتے محلویوں کو اس پر بات کریں ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کریں بھائی یہ ساڑھے آٹھ آٹھ میں دکان کھولو اور شے بھی بند کر دو مگر یہ اب اتنا زیادہ انکلکیٹ ہو گیا ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا ہے مطلب ایون ملیٹری والوں کی سی ایس ڈی کی دکانیں بھی کھلی رہتی رات کو انہیں بند کرنا چاہیے یہ غلط ہے یہ چیزیں غلطے سے ہماری بیلی میں بہت بڑی بچت ہوگی اور پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا یہ اربعہ سکھیا رہا گیا کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے یا پھر فتوالے لوگ کہ فجر کی نماز کا ڈائم چینج کر دیتے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کہہ رہے اس پر کوئی بہتری ہو سر پاکستان کے اوپر جو کرز ہے آپ کو لگتا ہے کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ اترے گا یہ دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈالر کا ریڈ بڑھتا ہے تو پھر تو ہم کس طرف جا رہے ہیں کبھی کوئی سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دو باتیں ہیں پاکستان پہ جو خرض ہے وہ ایک سو چالیس ایک سو تیس بلیڈ ڈالر کا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی جو ایکنومی کا سائز ہے اس پہ بہت بڑا نہیں ہے اماؤنٹ یہ ٹھیک ہے بڑا اماؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ مگر ہمارا جو ایکنومک سیٹ اپ ہے وہ ہمارا جنریٹ نہیں کر رہا ریوینیوز کہ ہم اس کو سٹل کر سکے تو یہ ابھی ایمیجیٹ فیوچر میں تو نہیں اترے گا دس بارہ سال تو نہیں اترے گا اب فیول کے حوالے سے پیٹرل کے پرائسز کے حوالے سے دیکھیں نا میں نے کہا دیکھیں فیول میں وہ ایشو ہے نا آپ فیول میں پرائز بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مگر فیول کی کنزمشن لو نہیں کر رہے نا آپ مجھے بتائیں اس بلک میں کتنی ٹوئن کیم گاڑیاں چل رہی ہیں آپ نے لندن شہر میں کبھی ٹوئن کیم دیکھی ہے میں نے یورپ وغیرہ میں زیادہ وہ ٹیسلا وغیرہ دیکھی ہے ٹوئن کیم دیکھی ہے پیچھے پیچھے ایک ڈالا جیسے کہتے ہیں وہ ڈالے ہیں دنیا میں کہیں دیکھیں آپ ابھی آپ دیفنز میں چلے جائیں آج ہی گاڑیاں ڈالا ہوگی کیوں یہ کیا بکواس ہے یہ شہر کی گاڑی تو نہیں ہے نا یہ یہ گاڑی شہر کے لئے تو نہیں ہے نا تو کیوں ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہیں یہ یہ گاڑیاں لینڈ کروزر لینڈ روور فورچونر یہ گاڑی کیوں آپ نے پاکستان کی سڑکوں پر ڈالی ہے مجھے یہ سمجھا دیں کلکہ صحیح کر رہے ہیں کیوں ڈالی ہے ہم نے گاڑی نہیں آپ پاکستان میں سڑکشن لگائیں کہ پاس سال پر پدرہ سوی سے زیادہ گاڑی نہیں بنے گی ختم ختم ہوگی بات نہیں بنے گی دیکھیں ہیں رہنا چاہتے ہیں بھائی عاشی کے ساتھ کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ دیکھ لیں تو آپ چلیں میرے سارے ڈیفنز میں ہر تیسری گاڑی ڈالا ہوگی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کیوں ہم نے کیا بزاق بنائے ہوئے یہ کیا چیز ہے بسیکلی یہ گاڑیاں تو انٹینر کے لئے ہوتی ہیں یہ گاڑیاں تو یہاں کے لئے ہیں ہی نہیں فورچونر ہے کالے کالے سیسے کی فورچونر جا رہی ہے اس کے پیچھے دو ڈالے جا رہے ہیں اس کے تین گارڈ بیٹھا ہوئے ہیں ایسے کسی چل سکتا ہے معاشرہ یہ تو نہیں چل سکتا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں معاشرے کو یہ سب سے پہلے آپ آپ انرجی کی بات کرتے ہیں پہلے انرجی کی کنزرویشن کی بات کریں نا انرجی کنزرویشن دیکھیں سب سے بڑا بھی انرجی کا ہے نا جی بالکل آپ نے کبھی کسی پاکستان میں کسی وزیراعظم کے بھو سے یا کبھی کسی وزیراعظم کی الفاظ سے کبھی سنائے کہ آپ آپ کنزرویشن میں انرجی کریں آپ انگلینڈ جائیں انگلینڈ میں جو ہائی کورٹ ہے اس ہائی کورٹ کے پاس اپنی پارکنگ نہیں ہے اچھا تو ججزز ہوا ایک تھوڑی دور پارک کر کے پیدل آتے ہیں ہائی کورٹ میں یہ اس طرح جلتی ہے آپ ہمارا سٹائل دیکھ لیں ہمارا طریقہ وارداد دیکھ لیں دیکھیں لائٹر نوٹ پہ ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں میں فرن ڈور بند ہے بکاوز آف سیکیورٹی سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس کا فرن ڈور جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے وہ بند ہے پبلک کے لئے نہیں ہے پبلک بھی جا سکتی اور سپریم کورٹ کا مین ڈور ہے جو سپریم کورٹ کی تصویر دیکھیا ہویا کبھی آپ سامنے مین ڈور ہے یہ بند ہے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا مین ڈور کبھی کھولائی نہیں تو ایک دفعہ مجھے بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ان پاکستان you get justice on the back door بڑی زبردست بات ہے اس نے کہا کہ آپ تو پاکستانی تو you get justice on the back door تو آپ کا تو یہ حال ہے اب کوئی بندہ مہائی کا لال کھلوائے یہ سندھ ہائی کورٹ کی فرنڈ کیوں نہیں کھلتی مجھے بتائے رہے یہ کیوں نہیں کھلتی کیوں نہیں سویل سوڈی جاتی کہ اتنا سا دروازہ ہے پیچھے سندھ ہائی کورٹ کی انپیشے والی سائیڈ پر اتنا بڑا دروازہ ہے پوری گورے نے فرنڈ بنایا تھا ابھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بیلڈنگ منائی ہے ہمیں تو بیلڈنگیں منائی بھی نہیں آتی جو ہائی کورٹ اور سفریم کورٹ ہوتی ہے اس کی بیلڈنگ کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ it should show an openness کہ یہ ہر ایک کے لئے دروازہ کھلی ہے بلکل انصاف کے لئے آ رہے ہیں دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہے ہماری سکر کو دروازہ اتنا بڑا ہے یہ کیا ہے پتہ ہے آپ کے خیال میں یہ بیلڈنگ کا ڈیزائن کیا ہے یہ بیلڈنگ کا ڈیزائن ہے یہ کتاب یہ کیوں ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ سلاتا ہوں ایک دن میں میرا ایک جاپانی کلائنٹ تھا تو ہمارے ہم ایک دن کسی ہیئرنگ کے لئے سپریم کورٹ جا رہے تھے میریٹ پر ٹھہرے ہوتا ہے تو میریٹ سے جب ہم نکلے تو وہاں سے آگے گئے تو اس نے لکھا ہوتا ہے اسیمیلی بیلڈنگ وہ نیچی ہے دیکھا آپ نے نیچی ہے اس کے اوپر پریزینٹ ہاؤس ہے اس نے کہا اس نے کہا یہ اسیمیلی ہے انڈر دی پریزینٹ اور سپریم کورٹ ہے آپ سپریم کورٹ تو آپ ہی انٹیلیجنٹ ہی انٹیسٹرک بات کہہ رہا ہے ہم نے کہا ہماری سپریم کورٹ پریزینٹنسی سے اور نیشنل اسیمیلی سے اوپر ہے ٹھیک ہے بڑے خوش ہوئے پانچ سال بار ہم نے اس کے اوپر پریزینٹ ہاؤس بنا دیا وہ اس سے بھی اوپر دیکھا ہے آپ نے بلکل ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے اب وہ جیپانی آیا پاکستان تو یہ کتنے نلائک ہیں کہ انہوں نے اس سے اوپر پریزینٹ ہاؤس بنا دیا وہ سوپر چلا گیا ٹھیک ہے آپ نے جیپانی دے بھی سوچ گیا تھا کہ یہ بڑے کابل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ اوپر بنایا ہے اسیمبلی کو نیچے بنایا ہے تو یہ ریمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو جیپانی تو یہ چیزوں کو بڑا غور تو اس نے کہا یہ ریمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اب دیکھ پارلیمنٹ ہے تو یہ بڑا اچھا ہے ان کا کوئی آئیڈیا ہوگا ہم نے کہا آئیڈیا کرنا ہم نے اس کے اوپر آگے پریزینٹ ہاؤس بنا دیا اس بیلڈنگ کے بارے میرا view ہے کہ وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس میں چھپت کے کیمرہ رکھنے اور سکھے جگہ رکھنے کے لیے جگہیں بنا گئی ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کوریڈورز دیکھیں کوریڈورز سارے پھر اس طرح آفیسز پر آگے کافی بڑے میں چکل لگے آفیسز کی شکلیں دیکھی ہیں ہر درمی میں چھوٹا سا پوٹ لگا ہوا ہے اور آپ نے پی ایم کا کمرہ دیکھا ہے کمرہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ شاید اس کو ڈیزائن ہی نہیں اس طرح کیا گیا کہ کیمرے کا لگانے میں تو لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں ہمہاں میں تو بیلڈنگیں بنانے بھی نہیں آتی تو اس بیلڈنگ اتنی اگلی بیلڈنگ میں نے زندگی بھی نہیں دیکھی اس بیلڈنگ کے اندر کسی خسم کی بیوٹی نہیں ہے یہی حال سپریم کورٹ کا ہے آپ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کے اندر کوئی کوریڈور ہے جو مین سپریم کورٹ کا جو مین جو کورٹ روم نمبر ون ہے جو کے مین کورٹ ہے اس کے باہر کی جگہ دیکھیں آپ کتنی ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کتنی ہیں یہ کیا بکواس ہیں مطلب اس کو گرا کے دوبارہ بنانا پڑے گا شاید لیکن آپ سوچیں کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے نیشنل اسیمبلی کی بیلڈنگ جو ہے وہ ٹیکنیکلی زمین سے نیچے ہے جی جی بلکل جی جی کیوں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ نیچے ہے آپ کو بڑی انٹیسٹک باتیں بتاؤ کسی بندے نے کوشش کی ایک دفعہ کہ یہ وہ ایم این ایز ہے نا ایم این ای ہوسٹل اور نیشنل اسیمبلی زیادہ فاصلہ نہیں آمنے سامنے تو نیچے سے ٹرنل بنا کے ان کو پیدل گستہ بنا دے کہ وہ گاڑیاں جاتی ہیں تو کیوں گاڑی جائے پیدل چلے جائیں ایم این ایز نے کہا یار ہمارا تو ٹوری گاڑی پہ جانے کا ہے وہ آج تک نہیں بنا کبھی وہ ٹرنل حالکہ اس سے کتنا ویلی فیٹ ہوتا ہے اتنا پروٹوکول ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے پروٹوکول ہوتا ہے آپ ایم این ایز ٹرنل بنایں جس لئے چلے جائیں تو ایک بات سنو یہ جو پاکستان ہے نا یہ ٹیکنیکلی تھرڈ گریڈ لوگوں کے ہاتھ پہ چلا گیا ہے یہ جو ایک ہوتے ہیں نا ڈیسینسی ویلیوز خدریں کسی چیز کا کرنا کوئی کونسیپٹ سب ختم ہو گیا میں تو ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ کی فرانٹری کھلوا دے مجھے بس آپ جانے آپ جا کے دیکھیں اتنی خصورت ہے جہر اس سے خصورت پاکستان میں کوئی اور نہیں ہوگی اس پر پورے سارے پول لگے ہوئے ہیں پیچھے کا جو ایک گرینجور ہوتا ہے ایک اسیمبلی کا کوٹ کا وہ انہوں نے کیا ہوتا آپ نے وہ بند کر دیا سیکیورٹی پرپس کے لیے بند ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے زائع ہو رہا ہے اس پر کوئی گاڑی ججز کی گاڑیاں جاتی ہیں ختم ہو گئی عوام جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے پیچھے سے اتنی اسی جگہ سے جا رہی ہو دیتی ہے جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں نہ وہاں کوئی پبلک کی جگہ ہے نہ وہاں کوئی مائک لگانے کی جگہ ہے نہ وہ تو آپ یہ ریمانسٹریٹ کر رہے ہو کہ آپ بائے ایکشن یہ ریمانسٹریٹ کر رہے ہو کہ ہم نون ٹرانسپیرٹ ہیں آپ یہ ریمانسٹریٹ کر رہے ہو کہ آپ ڈون ٹرانسپیرٹ ہو ٹرانسپیرٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان میں آپ کو صحیح کرنی پڑے گی کیونکہ جو ہوتے ہیں سیمنٹکس یا جو چیز کی سامنے آتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے شاید آپ کو یہ بات بتا ہے کہ سپریم پورٹ کی مین انٹری کبھی کھلی نہیں ہے زندگی میں جے جے بتایا آپ نے نہیں کبھی نہیں کھلی اس لیے نہیں کھلی کہ شاید کوئی چیم جسٹس صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ سزا میں کروں پٹی میری میری لگے اچھا تو انہوں نے سزا کر دیا اس سائٹ سے یہ والی سائٹ کبھی کھلی نہیں یہ جو سپریم کورٹ کی دیوان یہ آج تک شاید کبھی نہیں کھلا اور شاید پاکستانیوں کو یہ پتا بھی نہیں کہ یہ بیلڈنگ دیزائن کی سیکل میں یہ کیا چیز ہے تو ایسے ایسے حالات ابھی اسلام بار ہائی کورٹ بنی ہیں دیکھئے ہوگی آپ نے اگلی بیلڈنگ ہے اس میں یہ ریزائن نہیں آتا کہ درازہ کھاں سے انٹری کھاں سے یہ کون دیزائن کر رہا ہے کبھی انہوں نے دیزائننگ دیکھئے کہ دنیا میں عدالتوں کی دیزائن کیا ہوتی ہے امریکہ میں جا کے دیکھیں دنیا میں جا کے دیکھیں تو میں سے بھی ایسے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو جو پاکستان جن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے میں خیلی بروکیٹ اس کی بات نہیں کر رہا کسی پولیٹیشن کی جن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے یہ شاید اس قابل نہیں ہے میں اس پر لائٹر نوڈ پر ایک سوال کرتا ہوں لائٹر نوڈ پر یہ جو ہمارے مولوی حضرات جب خوی آتے ہیں پبلک پر بیٹھتے ہیں جا کے بلتے بیٹھتے ہیں وہ ایک آباسی پہن لیتے ہو تو ایک سوال ہے لوگوں سے رسول اللہ پہنے کرتے تھے نہیں پہنے کرتے تھے تو ہم کیوں پہنتے ہیں یہ تو وہ ہی بتائیں گے کیوں پہنتے ہیں آپ نے کہی پہنی نہیں انہوں نے کہی پہنی رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہنی انہوں نے نہیں پہنی پھر ختم ہوئی بات تمہارا کے حق ہے یہ تمہیں ایک عجیب سی گاؤنس ہی پہن لیتے ہو یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پروفیسر جو ہوتے ہیں جو لائرز ہوتے ہیں وہ گاؤن پہنتے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا میں ہے ہر جگہ ہے تو یہ جو مدر سٹے ہوتے تھے عالموں کے وہ پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ محلوی یہ انہوں نے ایزا سیمبل بنا لیا کہ ہمیں پہنا ضروری ہے کیونکہ وہ پہنتے ہیں ہمیں ایک سوٹ آف ڈگنیٹی جے جے ہماری ڈگنیٹی ہے میرا یہ کہنے کا مقصد کہنے کا ہے آپ کا پورا جو سیمبلزم ہے وہ سٹوائے ہو گیا ہے سوسائیٹی میں آپ پورا آپ کو یہ ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا خبلہ کہاں ہے اب وہ ایک آدھات ہے جب ہی وہ آئے گا جب چاند دیکھے گا تو وہ ایک عریف سا گاؤن پہنن کے آ جائے گا اس وقت اس وقت گاؤن پہننے کی کیا لوجک ہے مجھے بتائیں نا وہ عریف سا گاؤن یہاں پٹی لگی ہوگی وہ کیا لوجک ہے اس کی کیا لوجک ہے پتہ نہیں یہ تو وہ ہی بتائیں گے دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ سب تبلیغی لوگ جو ہوتے ہیں سب اسلامی لوگ ہوتے ہیں وہ شلوار پہنتے پہنڈ نہیں پہنتے یعنی میں نے دیکھا جنرلی نہیں نہیں تبلیغ کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا ان سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ شلوار تو رسول اللہ نے کوئی پہنی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں پہنی تیمت بانتے تھے تیمت بانتے تھے تو یہ تیمت کیوں نہیں بانتے جس تنی جتنی غیر شرعی سنت امد تو وہ ہی ہے سنت امد تو تیمت بانتنا ہے جتنی غیر شرعی پہنت ہے اتنی غیر شرعی سلوار بھی ہے اگر غیر شرعی پہنت ہے تو غیر شرعی سلوار بھی ہے یا تو پھر تیمت پر آ جاؤ وہ تو سب سے بیس ہے سیدھا آ جاؤ نا بات ختم ہو گئی سنت پر عمل کر رہے 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 آپ کو یاد ہے صوفی برکت علی ہوتے تھے جی جی بالکل سلال والا میں فیصلہ بات بڑے مشہور تھے بڑے مشہور اللہ والا ہے وہ نے کلی سلوار نہیں پہنی تحمد باندھا سالی زیادہ کہتے تھے یہ سنت تھی فیر ایڈا بلکل صحیح بات تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی زندگی سلوار سلوار باندھا ہی بات ختم ہو گئی بات اب تم کہتے ہیں شلوار پہنوں گا مگر پہن نہیں پہن نہیں پہن نہیں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کنٹرڈکشنس ہیں یہ کنٹرڈکشنس میری ڈیئے پرولم کوئی نہیں ہے یہ کنٹرڈکشن ینگر ڈیڈرڈکشن میں کنفیوزن پیدا کرتی ہے عذاب پڑ گیا ان کو کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں اب وہ شلوار پہن کی بیٹھا بیرا ایک سیمیللی اب جو پہن پہنے پھر رہا ہے ٹھیک ہے وقتہ وہ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے نیچے اپنے پینڈ کو دو دفعہ فولڈ کر لیے اس سے پہلے فولڈ نہیں کیا اب ہی وقتہ وہ جا رہا ہے اور جیسے ہی نماز کے لیے پھڑا ہوگا پینڈ کو دو دفعہ فولڈ کر لیے یا تو آپ پینڈ کو اوچھا رکھ رہے ہیں تو رکھیں پھر سنت رمالہ آپ پورا کریں کہ آپ سلوائیوں اوچھی لیں تھوڑی سے اوپر ہونے چاہیے اس پہ جو میں آپ پھر آتا ہوں دیکھیں جو جو لباس کا ٹکھنے سے اوپر ہونا ہے یہ سائنٹیفک ہے سائنٹیفک یہ ہے کہ اگر آپ کا جو آپ کے پاس فلش سسٹم نہیں ہے جو کہ اس زبانے میں نہیں تھا نہیں تھا بالکل تو اگر آپ کریں گے تو چانسز اس بات کے ہیں کہ لباس پہ آئے گا لباس پہ آئے گا ٹھیک ہے اب اگر چانسز لباس پہ آنے کے تقریبا ختم ہو گئے ہیں تو آپ اس کے اوپر اس طرح سٹک نہیں کر سکتے ہمیں یہ چیز ایک طرح پر آگے بڑھنا پڑے گا اس کے اوپر یہاں پر آ کر ہم رک گئے ہیں میں مثال کسی دی رہا ہوں یہاں پر آ کر ہم رک گئے ہیں اور رکنے کے بعد ہم نے بچے کو کنفوس کر دیا اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک اٹھار سال کا بچہ اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یار میں نے پینٹ اوچھی رکھ لی ہے نہیں رکھ لی ہے میرے لئے وصلہ کوئی نہیں ہے میں تو ازر چکا ہوں اس پروسس سے مگر ایک انسان مالی جنریشن کا مسئلہ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں نے اس کو اوچھا رکھ رہا ہے نہیں رکھنا ٹھیک ہے نا اب مزیراعظم صاحبہ کی جو بیگم ہے وہ چہرے پر نخاب لے لیتی ہے ٹھیک ہے اب جو کالج میں لڑکیاں ہیں سکولوں کے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں جو مذہبی ذہنیت رکھتی ہے جو مذہب سے فیال کرتی ہیں وہ معافی یار مجھے نخاب لینے ہی نہیں لینے ہی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کنفیوژن کا شکار رہا ہو جاتا ہے فیصلہ کر دے نا کر دیں فیصلہ کہ یار لینی ہے نخاب خات ہوگی بات جی آپ نے اس کے دماغ میں ایک انفویجن ڈال دی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں ایک صاحبہ جنہوں نے قابلی ہوئی ہے اچھا ہی برائی کی بات ہے میں کوئی فلسلہ عالم نہیں ہوں مگر وہ ڈیمانسٹریشن ہے ایک معاشرے کے ایک چیز ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے یہ چیزیں ڈال ڈال کے ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک کر رہے ہوں مگر یہ چیزوں میں فیصلے کر کے آگے بڑھیں بچوں کو کنفیوز نہیں کریں تو بچے تو کنفیوز ہو گئے نا پاکستان نوجوانوں کی حوالے سے پاکستان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے اور اسی سے میں ریلیٹ کروں گا ٹیکس کو کہ ہم اپنی عوام کو یا نوجوانوں کو کیسے یہ سمجھائیں کہ بھی ٹیکس دیا کر وہ کہتا بھی ہم کیوں ٹیکس دیں ہمارے پر تو لگتا نہیں ہے دیکھیں بات وہی ہے نا میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ پاکستانی نوجوان کو ابھی تو یہی نہیں پتا کہ وہ پہلے انسان ہیں یا پہلے مسلمان ہیں پھر پہلے انسان مسلمان سے پھر آتا ہے پاکستانی نوجوان مسلمان سے پھر پاکستانی مسلمان پھر دیر مسلمان تو آپ نے تو پچیس کروڑ کی عبادی کے نوجوان کو ٹوٹل کنفیوز کر دیا ہے is a totally confused nation کہ آپ کو کہاں جانا ہے totally confused اچھا اب ہر نوجوان کی ایک requirement ہوتی ہے financial پیسہ اس کو پیسہ کمانا ہے اب اس میں اس کے اندر آپ نے یہ کیا ہے کہ تعلیم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ڈیوائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعلیم وہ بچے ہیں جو بچارے بدرستوں میں پڑتے ہیں ایک بچے وہ ہیں جو گورنٹ سکولوں میں پڑتے ہیں ایک بچے وہ ہیں جو سینئر کیمریج پڑتے ہیں ایک بچے جو ہیں اس سے بھی پڑتے ہیں امریکن سکول میں پڑتے ہیں اب جو ساری آگے دنیا کی knowledge ہے جو دنیا میں knowledge ہے وہ سب انگریزی میں ہیں آپ اسے اردو بڑھاتے ہیں تو وہ بچارہ جب چھتی کلاس سے اردو پڑتا ہے تو جب وہ آتا ہے ان لوگوں کے competition میں جو کہ انگریزی پڑھتے ہوتے ہیں تو وہ بچارہ ویسے ہی مارا جاتا ہے پیچھے مارا جاتا ہے تو اب پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہ میرا یہ view ہے کہ یہ جو پاکستان کا نوجوان ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اچھا یہ سرمایہ پاکستان کی لیے ایک مسئلت ہی بن سکتا ہے اگر یہ سرمایہ کو آپ صحیح طرح استعمال نہیں کریں گے تو اب جو پاکستان کے پاس پاکستان کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو traditional چیزوں سے نکال کر vocational تعلیم دی جائے میں مثال کر رہا ہوں آپ کو اس وقت لاکھوں مندے مل جائیں گے لاکھوں بلکہ کروڑوں میں چلے گئے جنہوں نے MBA کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ کسی کو بولیں کہ لیب اسسٹینڈ لیب اسسٹینڈ وہ ہوتا ہے جو لیبارٹری میں شاپ خون ٹیسٹ کرتا ہے لیب اسسٹینڈ بولتے ہیں لیب اسسٹینڈ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ کو بے شمار لڑکیاں مل جائیں گی جو کہ گھروں میں نوکریہ کر رہی ہوں گی جھاڑیں کھا رہی ہوں گی ان کے ساتھ زادتیاں ہو رہی ہوں گی مگر آپ کو پاکستان میں شدی شورٹیج ہے نرسوں کی ایکیوٹ شورٹیج ہے نرسوں کی ہمارا کی سکول تھا نرسوں نرسس کا ہم کرتے تھے نرسس کو ٹریننگ جو نرس کولیفائی ہوتی تھی اس کو ڈائریک نوکری ملتی تھی کینیڈا میں اتنی شورٹیج دنیا میں نرسس کی اچھا اتنی شورٹیج ہے نرسس کی اب آپ نرسس کے سکول کیوں نہیں کھولتے نرسس بنانے کے اس وقت آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کوئی پراپر نیا نرسس سکول نہیں کھولائے اگر آپ نرسیں کروڑوں میں پیدا کر دیں گے تو دنیا میں خرب جائیں گے اتنی شورٹیج ہے نرسوں کی دنیا میں دنیا دیکھیں دنیا بڑی ہو رہی ہے ان کے ہاں ایج پڑھ رہی ہے نا دنیا بڑی ہو رہی ہے تو دنیا کو ایکیوٹ شورٹیج ہے نرسس کی ٹھیک ہے آپ جتنی نرسس بڑیوز کریں گے وہ لے جائیں گے ڈولر میں آپ ان بیچاری لڑکیوں کو گھروں میں ناکری کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں بیچاری وان ذاتیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ذرا سا پڑھا کے آپ نرسس سکول میں ڈالیں نرسس نہیں بنائیں میڈ وائی بنا دیں پاکستان میں دائیاں جو ہوتی تھیں بچے پیدا کرنے کے لیے وہ آشتہ اشتہ ختم ہو رہی ہیں ملکب تو میڈ وائیو کی اگر آپ ان کو ٹریننگ دیں چھوٹی بہت تو خزاروں لاکھوں اور لڑکیاں کھپسکتی ہیں ان چیزوں میں اب پرولم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز آپ کوئی نرس بن جائے گی وہ لڑکی کو گھر والے گئے یہ نرس ہے پھر وہ مردوں کا سپتال اور عورتوں کا سپتال وہ بسلے چلیں گے ٹھیک ہے نا تو میرا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ٹیبوس بن چکی ہیں سمیلرلی یہ جو آئی ٹی کا مسئلہ ہے جو آپ نے آئی ٹی کی بات کی آئی ٹی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دو ہے کیونکہ دنیا میں آئی ٹی انگریزی میں ہیں ٹھیک ہے اور دنیا میں آئی ٹی کے ساتھ جو آؤٹسورٹس ہیں وہ بھی انگریزی میں ہیں اور ہمارے یہ جو ماس لیبل کے بچے بیچارے ان کی انگریزی کمزور ہے تو آئی ٹی میں جو ہمیں انٹیک چاہیے وہ ملتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے مسئلہ پڑ گیا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں آئی ٹی کو تو اگر آپ کو آئی ٹی پہ جانا ہے تو پھر آپ کو ان کو ان کی انگریزی کو بہتر کرنا پڑے گا اور نیچے والے لیبل پہ انگریزی کو لانا پڑے گا اس کو اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے مطلب سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ بندہ مدرسے میں پڑتا ہے آپ کو ہر چھوٹے شہر میں بڑے شہر میں مدرسے مل جائیں گے آپ انہیں کبلسری کریں گے وہ مدرسے والا گھر ہے تو ایک کورس آئی ٹی کا بھی کرائے گا کم اس نے اتنا کرائے گا تو کم بڑے نہیں سمجھ آ جائے بلکل کچھ مدرس کر رہے ہیں بہت کم کر رہے ہیں بہت کم ہے بہت کم ہے 0.001 ہوں گے مدرس کیسے کریں گے وہ بیان سردہ کسی عالم کا کہ پہلے ہمارے ایک بندے نے سروج بنائے تھا ہم چاند پہ جانے کی ضرورتی نہیں ہے دیکھیں نا یہ تو ہمارا اگر حال ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں چاند پہ جانے کی ضرورتی نہیں ہے ہم نے پہلے سروج بنا چکے ہیں ہم لوگ تو بنایا وہ سروج کے ہمیں کیا فائد ہے اگر بنا لیا تھا تو کیا فائد ہے اب تو چلت کہاں بنایا اب وہ چلے گے بناب انہوں کے چلے گے دیکھیں نا سوال یہ نا جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ ینگر جنریشپ کو کیا دے رہے ہیں یا تو بلکل آپ کے ساتھ لگ جائے گا آپ کے ساتھ ہی لگ جائے گا یا وہ بلکل آپ سے متنفر ہو جائے گا بلکل متنفر ہو جائے گا تو یہ جو دونوں چیز ہیں دونوں ایکسٹریم غلط ہیں دونوں ایکسٹریم غلط ہیں آپ معاشرے کو ایک طریقے سے چلائیں یہ تھوڑی ایسے تھوڑے سکتا ہے کہ آپ بلکل آپ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کے ہزاروں لاکھوں بچے پڑتے ہیں مدرسوں میں اور ان کو آپ نے کسی خدم کی ایسی تعلیم نہیں دی جو ان کے روزگار کے لیے پوری ہو اب بتائیں مجھے یہ جو سارے بندی اتنے سارے لوگ آپ کے ہاں یہ فارغ ہوں گے مدرسوں سے یہ کیا نوکری کریں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کوئی جوب نہیں تو کسی مسجد میں جائیں گے کیا کتنی مسجد میں جائیں گے وہی نا ان کے پاس جوب تو کوئی بھی نہیں ہے کتنی مسجد میں جائیں گے اس لیے ہم خود اس پر بات کرتا رہتے ہیں میری آئیٹی کی فیلڈ ہے ہم لوگ لوگوں کو ایک کامرس کی ٹریننگز دیتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے کو کام سیکھو فری لانسنگ کرو باہر سرویسز دو ڈالرز کماؤ ملک کا بھی فائدہ ہو آپ کو بھی فائدہ ہو یہ ضروری ہے سائر ہے اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں نہیں اگر ملکہ لیکن مسائل ہے وہ آئیٹی میں جاتے ہیں وہ آئیٹی میں جا کے بھی وہاں سے اسی پہ لگ جاتے ہیں مذہبی چیزیں آگے بیچھے کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سمجھانے والی بات ہے کہ ان بیچاروں کا لنکیج ہی نہیں ہوتا دیکھیں سب سے آخری بات جو ہے جو ہم لیالائز نہیں کرتے سب سے بڑا دنیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ روزگار ہوتا ہے آپ کے جو جو لیڈرز ہیں مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں پہلے زمانے میں وہ ہوتے تھے اپر مرڈل کلاس یا مرڈل کلاس کے بلکل اسے اگر ہم حسیٰ اٹھا کے دیکھیں اب وہ ہوتے ہیں لور کلاس کے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت کراچی میں اگر آپ اہلے سنت کی بزردوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو نائنٹی پرسنٹ جو وہاں پہ ملے گا مولوی وہ پتھان ملے گا کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے وہ آکے انہوں نے پڑھا اور وہ مولوی ہو گئے اگر آپ اہلے تشریف کی بجلس میں چلے جائیں گے تو اس میں نائنٹی پرسنٹ مولوی جو ہوں گے وہ بلتستانی یا کلگتی ہوں گے اس لیے کہ ان بیچاروں کے لیے کوئی روزگار نہیں تھا وہ جاکہ یہ ہوگا اب ان کا نہ کوئی کراچی سے تعلق ہے نہ ان کا لیول آف علم ہے نہ وہ سسٹم ہے اب کسی بڑے خاندان کا بچہ مذہبی تعلیم حاصل نہیں کرتا اب جس طرح آپ حافظ قرآن ہیں وہ آپ کے حافظ قرآن آپ کے والدین نے آپ کو حافظ قرآن بڑھایا مگر وہ یہ چاہتے ہیں حافظ قرآن بنانے کے بعد ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ روزگار کچھ اور کریں ٹھیک ہے مگر جو عام عام جو بچے بدلی تعلیمیں آتے ہیں وہ آتے ہیں بیکال آف دی ایکنومک پرولم صحیح کہا رہے ہیں غربت اور مجبوری کے وجہ سے منٹی پرشنڈ لوگ اسے لے آتے ہیں مدارس وہ آتے ہیں بیچارے اب وہ آگئے تو اس کو وہ کیا کرے بیچارہ اب اس کو تو اچھا اب یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں بزرز بنا کے پھٹکلا جاتے ہیں تو وہ ایک اچھا سسٹم من گیا ہے تو وہ ایکنومکس چل رہی ہے اس کی تو وہ آپ کو بریک کرنی پڑے گی کہیں کہیں نہ کہیں بریک کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں جو شاید ہم لوگ جو اکسفورڈ انٹرسٹی ہے یہ بھی پہلے مذہبی مذہب تھا اچھا یہ چٹ سکینڈر میں کام کرتا تھا انہوں نے بھی اس پروسس سے گزر کر اس کو چینج کر کے یہ بنایا ہے اور اب آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح آپ ہر معاشرے میں جب مذہب آتا ہے تو وہ پہلے اپنی تعلیم کے لئے جاتا ہے پھر جب اس اپنی تعلیم میں وہ ریلائز کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ میں اور چیزیں بھی پڑھنی ہیں تو پھر وہ آشتہ آشتہ اس کو کنورٹ کرتا ہے ہمارے ہاں وہ کنورجن پسسس روک گیا ہے ہمارے ہاں وہ کنورجن پسسس روک گیا ہے بلکہ ٹھیک ہے کبھی آپ اکسفورڈ کی ہیسٹری پڑھیں اکسفورڈ دار و علوم موجود ہیں ان کو وہاں اس جگہ سے نکالنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور اس میں وہ تعلیم بھی دیتے جائیں جو کہ بلکل آپ سمجھتے ہیں فقہ کی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ پھر آپ آشتہ آشتہ لوگوں کو ماسسس کو لے کے جائیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے دیکھئے میں ای لیول او لیول تو ایک الگ ہی کٹیگری ہے وہ تو پاکستان کا عام آدمی نہیں ہے بلکل وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں مگر اچھائی میں یا برائی میں ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی مدرسوں میں چلی گئی ہے میرے حساب سے ان کی نمبر اس وقت تین سے تین چار کروڑ سے کم نہیں ہوگا سٹوڈنٹس ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو آپ نے پپرلی اٹلائز کرنا ہے نہ کہ آپ ان کو لے کر آئیں ٹورڈس رونگ ٹھنگ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کبھی آپ ان مدرسوں کے بچوں کو دیکھیں وارس دیکھیں ان میں دو طرح کے بچے ہوں گے ایک آپ کے جیسے ہوں گے جس کی داڑی پروپر ڈبلپٹ ہے ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں شیوی نہیں کی تو ان کی داڑی اس طرح ہوئی ہوتی اس نے بنگالیوں کی داڑی نہیں ہوتی تھی اچھا اس کو پرولم یہ آگئی ہے کہ اس کو مولوی نے بتایا ہے کہ اس پر کبھی خیچی نہیں لگانی ٹھیک ہے تو وہ عجیب سی ایک چیز ہے اب یہاں پہ بھی پہ رونق پیدا کر رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو چیز ہے وہ اس بچارے بچے کی جو شکل اور صورت ہے اس کو وہ چیز نہیں دے پا رہی جو اس کی ضرورت ہے تو آپ کو علماء کو بیٹھ کے ان چیزوں کو سٹل کرنا پڑے گا آپ دیکھیں بچوں کو دیکھیں ان بچارے بہت سارے بچے ہوتی کبھی زندگی میں شیوی نہیں ہر بندے کی داڑی صحیحی نکلتی بداؤڈ شیف بلکل سے کہہ رہے ہیں پروپر شیف دینے چاہیے خوبصورت لگنے چاہیے آپ نے چیز رکھی ہے وہی میں کہہ رہا اب یہ یہاں پر آکے آپ دیکھیں لوگو آپ کو ختل کر دیں گے اگر آپ بات کریں گے نہیں اکثر علماء بات کرتے ہیں کہ خوبصورتی سے کرو نہیں کرتے یہ سارے چیزیں نہیں کرتے یہی تو مصلہ ہے اللہ کرے یہ چیزیں بہتر ہوں پاکستان میں سر بہت شکریہ بہت مزایب کے ساتھ بات کرتے thank you very much